ناظرین معروف اینکر میجی ٹی وی چینل کے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ ان کے درمیان مناظرہ ہوا ہے اور یہ مناظرہ جو ہے اس میں آخر جیت کس کی ہوئی کیا حقائق سامنے آئے جو اقرار الحسن ہیں ان کے الزامات یہ ہیں کہ پیر حق خطیب جو ہیں وہ جالی پیر ہیں اور وہ پھوک مار کے لوگوں کو شفاہ جو دے رہے ہیں یہ غلط ہے اور جبکہ جو پیر حق خطیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو شفاہ دینے میں ایک ذریعہ ہے وہ اپنا لوگوں کو ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے لوگ فائدہ لے رہے ہیں ان سے تو آج کے اس میں اپنے وی لوگ میں وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کل مناظرے میں وہاں پر ہوا کیا اور پھر آخر میں نتیجہ اس سارے مناظرے کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو اس سارے معاملے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں لاؤں گا اور آغاز میں آپ سے بس گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویلوگز ہیں وہ آپ کو اس کے جو نوٹفکیشنز ہیں وہ مواصول ہوتے ہیں تو ناظرین بات شروع کریں گے سب سے پہلے تو آپ پہ یہ بات بتاؤں کہ ایک کام تو اقرار الحسن جو ہیں کیونکہ ان کا موقف اور پھر حق خطیب جو ہیں ان کا دوروں کا موقف پر حسابت رکھیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اور عرباب اخجار کی توجہ ایک اور معاملے پہ بھی دینا کی کوشش کریں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے یہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جو اقرار الحسن ہیں جو کہ نیجی ٹی وی چینل یعنی ایئر وائی کے وہ اینکر ہیں اور اپنا ویلوگ بھی کرتے ہیں انہوں نے جو یہ ویلوگ کیا ہے جو یہ آغاز کیا ہے جالی پیر جو ہیں ان کو سامنے لانے کا یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے اس کی اوپر تو دوسری رائے بلکل بھی نہیں ہیں مطلب یہ بہت ضروری ہے وقت کی ضرورت بھی تھا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جالی جو پیر ہے جالی جو عامل بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ہیں وہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں اور خاص طور پر صرف جالی عاملی بلکہ ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے جو کالا علم کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگییں پر بات کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اقرار الحسن جو ہیں انہوں نے ایک ایسی اٹھایا کہ پیر حق خطیب جو کہ راول پنڈی کا ایک قریبی علاقہ ہے کوٹلی اسٹیشن ہے وہاں کے قریبی علاقے میں انہوں نے اپنی درگاہ بنائی بھی ہے اور وہاں پہ لوگ دور دراز کے نہیں بلکہ مطلب آپ یہ کہلیں کہ ادرونے اور بیرونے ملک سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ مشکلات اپنی جو یعنی کہ کوئی بیمار ہے کوئی معذور ہے یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں علاج سے یعنی میڈیکل یا دیسی یا جو بھی کہیں ہر قسم کے علاج سے جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں پھر وہ پیشنٹس وہاں جاتے ہیں لوگ ان کے جو ان کے قریبی عزیز ہیں مریضوں کے وہاں پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو شفاہ ملتی ہے اب اس پر بھی بات کریں گے پیر حق خطیب چوہے ان کا کیا موقف ہے وہ کیا کیونکہ دیکھیں جنرلزم ون سائیڈ سٹوری سٹوری ون سائیڈ نہیں ہوتی سٹوری میں آپ نے ان کا موقف بھی سامنے لے کر آنا اب رکارو حسن چوہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر حق خطیب چوہے وہ موہ سے کیل نکالتے تھے یعنی موہ سے کیل نکالنا آنکھوں میں سے چوہے وہ زجیریں نکالنا اس طرح کی چیزیں چوہے یہ شب بازی ہے اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا حقائق سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو یہ بات آگئی اب حق خطیب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لوگوں کو شفاہ دیتا ہوں میں تو پھوپ لوگ چوہے اسے شفاہ ملتی ہے دعا کرتا ہوں اب یہاں پہ سیونٹی فیصد جو ہیں ستر فیصد جو باتیں ہیں وہ اقرارو حسن چوہے ان کی باتیں درست ہیں ستر فیصد میں آپ کو بتا رہا ہوں تیس فیصد باتیں جو ہیں حق خطیب یا پھر حق خطیب جیسے جو آمل ہے پیر ہے ان کی بات جو ہے وہ درست ہے اب وہ درست اور اس کا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے آج کس ویلوگ میں میں رکھو گا اب صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ہم اقرارو حسن جو ہے ان کی بات کریں گے کہ ڈھوم بچا ہوا ہے پورے ملک میں ہر شہر میں آپ سے لے جائیں آپ کو چار پانچ بڑے پیر نظر آئیں گے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو روزکار کا جو ذریعہ ہے وہ بنا لیا ہے اور لوگ دور درات سے آتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو مطلب اور کچھ تو ایسے ہیں جو کالا علم یعنی بلیک میجک اس کا سہارہ لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں ایک تو وہ ہے جو جالی عامل بنا رہا ہے جو لوگوں کی جیبیں خالی کر رہا ہے وہ بھی نقصان دے ہیں وہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ وہ زیادہ خطرناک ہے جو بلیک میجک کالا علم کر کے لوگوں کے لیے نقصان لوگوں کو پہنچاتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے ایسے جو جن لوگوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل پر سامنے لے کر بھی آئیں گے اقرار بھائی نے یہ جو کام کیا ہے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہے اور اب کل جو مناظرہ ہوا ہے وہ مناظرہ کچھ یوں تھا کہ کون جیتا کون ہارا مناظرے میں صورتحال کچھ یوں رہی کہ مناظرے کے لیے اقرار الحسن وہاں پر پہنچ گئے پھر خطیب اور ان کے جو مریدین ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اب وہاں پر بحث ہوئی بحث و تقرار ہوا وہاں پر باتشید شروع ہوئی اب اس پر جو ایکس یعنی ٹویٹ ٹویٹر پر جو ہے یعنی ایکس پر ٹویٹ کی اقرار حسن نے وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر ہم سے کیمرے اور موبائل پونز اور جو بھی لائف سورس تھے ہمارے وہ لے لئے گئے اور وہاں پر انہوں نے ہمیں کافی حراسہ کیا جو وہاں پر لوگ تھے موجود تھے جو مریدین تھے ان کے وہاں پولیس نے آ کے ہمیں بچایا سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار وہاں پر پہنچے انہوں نے ہماری فازت کی اور وہاں پر ہم وہاں سے نکلے اور لیکن وہاں پر وہ اقرار حسن جو ہے وہ ان کا یہ موقع ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے چند سوالات کیے پھر حق خطیب جو ہیں ان سے اور ان کا وہ جواب جو ہے وہ درست نہیں دے سکے انہیں وہ قائل صحیح طریقے سے نہیں کر سکے ہیں اور وہاں پر مناظرہ جو ہے اقرار حسن جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم جیتے کیونکہ وہ انہیں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی کوئی انہیں قائل نہیں کر سکے بلکہ تو سوال اقرار حسن جو ہیں ان کی جانب سے کیے کہتے ہیں ان کا درست جواب نہیں دیا اب پیر حق خطیب جو ہیں ان کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے جیسے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ ہم دونوں سٹوری ون سائیڈ نہیں ہوتی پھر حق خطیب کیا بادشاہ جو ہیں ان کا یہ موقع ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچانک جب پہنچتا ہے تو اچانک انسان مخلات کا شکار ہو جاتا ہے دوسرا میں تو کوئی کسی کو زبردستی پکڑ کے نہیں لے کر آتا ہوں لوگ خود اپنی مرضی سے چل کر آتے ہیں اور میں ان کی شفاہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں جو کلام پڑھتا ہوں ان کی شفاہ کے لیے پڑھتا ہوں اس سے لوگوں کو مستفید بھی ہوتے ہیں میں تو دعا کر سکتا ہوں میں تو ایک وسیلہ ہوں اور میں وہ دعا کرتا ہوں اب یہ ان کا موقع آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اب اس میں حقیقت کیا ہے کیا پھر حق خطیب درست ہے یا اقرار الحسن درست ہے کون سچا ہے یہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے دربار ہیں بہت سارے درگاہ ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ گدی نشینے بلکہ یہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس عام انتخابات ہوئے ہیں ان عام انتخابات میں بہت سارے ایسے بھی قومی سمبلی کے امیدوار تھے جو کہ گدی نشین تھے ہمیں ایک دو چار پانچ مندوں کو نام لوگا تو اس میں بہت سارے امیدوار تھے جو کہ بڑی بڑی گدیوں کے بڑے گدی کی نشین ہیں اور گدی نشین خود کافی عرصے سے وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی مریدین کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ اس بات کا جو تعلق ہے کہ آیت پڑھ کے کلام پڑھ کے اگر آپ کسی کو فونک مارتے ہیں اور اس سے شفاہ ہوتی ہے تو یہ تو اس کوئی غلط نہیں ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھ گا ٹھیک ہے پہلی بات ہوئی ہے بہت سارے یہ آج سے نہیں ہے یعنی کہ ہم اگر پیچھے دوسو سال پیچھے چلے جائے ہم دوسو سال پیچھے چلے جائے تو لوگ ہوتے تھے اللہ کے پیارے ہوتے تھے اور جو لوگ اپنی عبادت کرتے تھے جو ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا تھا ان کی دعا میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان سے دعا کرواتے تھے اور ان کو مدد ملتی تھی اور ان کو کیونکہ دیکھیں حاجت پوری کرنے والا میرا اللہ ہے اللہ تعالی ہی سب کی حاجت پوری کرتا ہے اس میں دوسری رائے نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک انسان ہم خطا کے پتلے ہیں ہمارے سپائس وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم میں ہم گناہگار لوگ ہیں ہمارے پاس وہ ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہے یہ بات جو ہے کہ کوئی اگر آپ کو دم کر رہا ہے دروت پڑ رہا ہے آپ کو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی مفاد کے تو وہ اگر کسی کے مدد کرتا ہے تو یہ کچھ گناہ نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے یہ آپ کسی کوئی انسان کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے کسی کے لیے دعا جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے یہ کچھ غلط نہیں ہے لیکن اب دوسرا جو اس کا اگر ہم بات کریں جو ایشو ہے وہ کیا ہے دوسرا تصویر کا کہتا ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے تو دوسرا رخ کیا ہے وہ تصویر کو جو دوسرا رخ ہے وہ بڑا خطرناک ہے اب وہ دوسرا رخ جو ہے اس کے اوپر اقراج جو ہیں انہوں نے سٹوری کی اور وہ کافی دن سے سٹوری کو لے کے چل رہے تھے اصل میں جب وہ سٹوری کر رہے تھے اس وقت ہم لوگ الیکشنز میں پھسے ہوئے تھے الیکشن کی سٹوریز کر رہے تھے ہم الیکشن میں لگے ہوئے تھے میں نے اس وقت میں نے کہا ٹھیک ہے جب ریلیکس ہو کے بات کرنی ہے اس ٹوپک پر بات کریں گے اب کل کا جو ناظرہ تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیوز وائرل ہیں سوشل میڈیا پر تمام سائٹس پر ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ پڑا خطرناک معاملہ ہے یہ جو لوگ کالا علم کر رہے ہیں یعنی کہ آپ لاہور میں فیصلہ باد میں کراچی میں یا کسی بھی چھوٹے شہر میں چلے جائیں بڑے شہر میں چلے جائیں آپ کو جالی عامل جو ہیں وہ مل جائیں گے اور کچھ تو ایسے عامل ہوں گا جو کہ باقی بلیک میجک کرتے ہیں اور اس بات کے میرے پاس ایویڈنس ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے کیونکہ دیکھیں اس بات سے تو ہم ڈینائیک بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ جنات موجود ہیں اس دنیا میں ہیں ہمارے ارد گرد شاید میں ابھی بیٹھا ہوں تو میرے ارد گرد موجود ہوں جنات کی موجودگی سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس بارے میں تو انکار والی بات ہی نہیں ہے نا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جالی عامل ہیں یہ جو عامل بنے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کو کابو کرتے ہیں اور کابو کر کے پھر یہ ان سے غلط کام لیتے ہیں ان کو بھی یہ مطلب دیکھیں انسان اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو اب انسان کے بس میں چاہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھیں نا دنیا میں ٹیکنالوجی سائنس بڑی ٹیکنالوجی یہ ساری طاقت انسان نے خود سے کریٹ کی بجلی جتنی بھی جدت آئی ہے وہ سب انسان نے لیکن غلط استعمال طاقت کا یہ جالی عامل بیٹھے ہیں کوئی بھی جائے گا دس ہزار دیا پانچ ہزار دیا تین ہزار دیا یا ہزار روپے دیا وہ ایک ہزار روپے ایک پانچ سو کے پیچھے کسی کا گھر اجار دیں گے کسی کی مطلب زندگی میں کرائسس شروع کر دیں گے بہت پرابلم شروع کر دیں گے اگلا بندہ بیمار کر دیں گے کسی کو کسی کی زندگی اجار دیں گے یہ چیز غلط ہے اور ایسے عامل جو ہیں ان کی نا نشاندہ ہی ہونی چاہیئے بلکہ ایسے عامل جو ہیں بہت سارے ہوگئے یار دربار اتنے سارے بن گئے ہر بندہ جس کے پاس کام کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنا کیا کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہ اپنا جو ہے آستانہ بنا لیتا ہے آستانے لوگوں نے بنا لیئے لوگ بیٹھیں اور اپنے جو وہ کہتے ہیں کہ نوڑ کمانے کی جو دکان جو ہے وہ شروع کر دیئے تو ایسے جو غلط لوگ ہیں ایسے جو برے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کریک ڈاؤن ہے تین دن لگیں گے صرف تین دن اٹھالیس آہ بہتر گھنٹے تین دن میں یہ جو جالی عامل ہیں ان کا صفائیہ ہو جائے گا صرف ایک کریک ڈاؤن ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ پرچے ہوں گے مقدمات درج ہوں گے اور یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ کو یہ جالی عامل نظر نہیں آئیں صرف تھوڑی سی توجہ میں خود مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے اب اس میں جو اچھے لوگ ہیں بہت سارے وہ ہیں جو بڑے بڑی گدیوں کے نشین بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں وہ تو کالا علم نہیں کرتے وہ تو جادو نہیں کرتے وہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے اور وہ اگر ہاں میں دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ کوئی شخص آیت کلام پڑھ کے پھونکتا ہے کسی کے لیے دعا کرتا ہے کسی کی شفاہ کے لیے تو یہ غلط نہیں ہے یہ میں اسے غلط نہیں مانگا لیکن جو غلط کر رہے ہیں جو جیسے کہ اقرار بھائی نے کیا وہ اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے وہ زجیر اور وہ کھیل یہ چیزیں غلط ہیں ٹھیک ہے جو چیز ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھیک کہیں گے جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے تو ایسے لوگ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا یہ آپ نے کرنا ہے دیکھیں ہم کوئی بھی سوری آتی ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں دو چار دن ٹرینٹ رہتا ہے دیکھنے کے بعد پھارے پھر کوئی اور نیا ٹرینٹ شروع جاتا ہے آپ لوگوں نے یہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ مووی دیکھی تھی ہم نے بچپن میں پی کے اس میں وہ کہتا ہے یار یہ رونگ نمبر ہے ہم نے یہ جو غلط جالی عامل ہیں ان کو سبق سکھانا ہے اور ان کو سبق کیسے سکھانا ہے آپ نے اپنی عدالت نہیں لگانا ہے آپ نے کوئی غلط نہیں خود خود کچھ نہیں کرتے آپ نے پولیس کو کمپلین کر لی آپ اپنے دیکھتے ہیں رائے لیف پہ کہ یار یہ فلانا بندہ بیٹھا غلط ہے آپ جائیں پولیس کو کمپلین کریں پولیس اپنی ذمہ داری خود نفائے گی پولیس خود اس کے خلاف کروئی ہے تو جو جالی عامل ہیں ان کے خلاف پریکڈاؤن ہونا چاہے باقی دونوں چیزیں دونوں وک اپ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو چیزیں درست ہیں اس کو ہم درست مانیں گے اس کو درست سمت میں لے کے چلیں گے جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے اور یہی آج کے ویلوگ کا مقصد تھا اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو لوگوں کو ہم اگاہی فرام کر سکیں تاکہ ان جالی عاملوں سے بچیں گا تو فیل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ